بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے کوئی زمین کو پروپرٹی کو پرچیز کیا ہے اور آپ کو یہ دو ڈاکومنٹس پروائیڈ کر دیے جاتے ہیں ایک تو ہو گیا ریجسٹری اور دوسرا ہو گیا فرد کی کاپی یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک ریجسٹری کی کاپی پہلا پیج ہے اور باقی سارے پیجز ہیں اس کی باقی سارے پیجز اور ایک یہ ہو گیا فرد کی کاپی تو کیا ان دونوں ڈاکومنٹس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نام پہ یہ زمین منتقل ہو گی ہے یا نہیں ہو گئی اور کیا آپ اس زمین کو فردر آگے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح کا کوسٹن ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ویور نے ہم سے پوچھا تھا ڈاکومنٹس پروائیڈ کے تھے اور یہ ویڈیو ان کی ریکویسٹ کہہ لیں ان کی پرمیشن سے جو ہے اپلوڈ کی جا رہی ہے تو ویڈیو کی تفصیلات میں جائیں گے لیکن اس پہلے ریکویسٹ آگے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت مہن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سیروریسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ میں ہماری ویب سائٹ دیوڈیو ڈیوڈیو ڈیوڈیو ڈیوڈیوڈکسی دارٹکام اس کو ویزیٹ کر کر کے اپ ڈیفرنٹ کیانڈ آف ہائرمیٹس کو ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی کورس کے میٹرز کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں دیکھ سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں کاپی پیش کر سکتے ہیں اور سرچ کا آپشین بھی یہاں پر موجود ہے اب ہم امین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب زمین کو پرچیز کیا جاتا ہے یا سیل کیا جاتا ہے تو دو ڈاکومنٹس آپ نے سنی ہوں گے ایک اقرار نامہ بے جس کو انگلیش میں ایگریمنٹ اصل کہا جاتا ہے اور دوسرا بے نامہ جس کو انگلیش میں سیل ڈیٹ کہا جاتا ہے یا ریجسٹری بھی کہا جاتا ہے عام الفاظ میں ریجسٹری کہا جاتا ہے تو یہ دونوں ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کو دیکھنے کو یا سننے کو ملے ہوں گے اقرار نامہ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی زمین پرچیز کی کچھ بیانہ کیا دس لاکھ زمین کے خریدی اور ایک لاکھ روپے بیانہ کیا نو لاکھ روپے کا کچھ ٹائم فریم رکھا گیا کہ تین مہینے پانچ مہینے چھ مہینے بعد ادا ہوں گے یہ رقم اور زمین منتقل ہوگی تو یہ جو پہلا ڈاکومنٹ بنے گا یہ اقرار نامہ ہوگا کیونکہ اس میں فیوچر کے بات ہو رہی ہے کہ فیوچر میں یہ کام لائیبیلٹیز موجود ہیں اس پارٹی کے عوض اور یہ زمین منتقل نہیں ہوتی اس ایگریمنٹ پر اونرشپ رائٹس ٹرانسفر نہیں ہوتے بشک آپ نے پارٹ پیمنٹ کی ہے بیانہ کیا ہے یا بشک آپ نے فل پیمنٹ بھی ادا کی ہے کیوں کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ کو بشک آپ ریجسٹرڈ بھی کروالے سب ریجسٹر آفیس میں تب بھی یہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا یہ اونرشپ رائٹس کو کریئیٹ نہیں کرتا ہاں اگر آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اونرشپ رائٹس کو ڈیکلیئر کروا سکتے ہیں سب ریجسٹرار اور دیگر جو اس میں فری کہیں ان کو سپیسیف پرفارمنس کا کیس فائل کر کے تو ایک ایگریمنٹ ٹو سیل ہو گیا ایک بے نمہ ہو گیا اب ایگریمنٹ ٹو سیل اگر آپ بناتے ہیں آپ ساری پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں لیکن گورنمنٹ کو اس کے ٹیکسز ادا نہیں کرتے کیونکہ ایگریمنٹ کی ریکوارمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ آپ نے اگر دس لاکی زمین خرید رہے ہیں تو اس پہ دو پرسنٹ ٹام ڈوٹی ادا کریں ایک پرسنٹ گین ٹیکس ایک پرسنٹ ایڈوانس ٹیکس یا ٹی ای پی ٹیکس ادا کریں یا سب ریجسٹرار کی ریجسٹریشن فیس ازار یا پانسل بی جو آج کل سر ری وہ ادا کریں اس طرح کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ اگر آپ نے ایگریمنٹ کو ریجسٹر کروانا ہے دوسری طرف اگر آپ نے سیل ڈیڈ کو ریجسٹر کروانا ہے یعنی جو گفت جو اس کا سیل ڈیڈ ہے یا بے نامہ ہے اس کو ریجسٹر کروانا ہے تو گورنمنٹ کی یہ ریکوارمنٹ ہے کہ اگر آپ نے بے نامہ کو ریجسٹر کروانا ہے تو اس میں آپ کو جو بھی ویلیو ہے اس پرپرٹی کی اس پر آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے ایڈوانس ٹیکس گین ٹیکس ٹی اے پی ٹرانسرس کی جو اس کے بعد کینٹرمنٹ کو حدود میں آتا ہے تو ان کی ٹیکسز بغیرہ جو میڈ کارپریشن ہے تو اس کے ٹیکسز بغیرہ تو جو اس کی ٹیکسز ہوتے ہیں یا ریجسٹرشفیز تمام کے تمام آپ کو ایڈ دی ٹائم آف ریجسٹرشن آف ڈاکومنٹ ٹیکسز ادا کرنے ہوتے ہیں جب تک آپ یہ ٹیکسز ادا نہیں کرتے تب تک آپ کا یہ جو بے نامہ ہے یا جو سیل ڈیڈ ہے یہ سب ریجسٹرار اندراج اپنے پاس یا اس کو سگنیچر پر سائن وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ جو ہے سٹیمپ نہیں کرتا تو بے نامہ کی ریجسٹرشن کی ریکوئیمنٹ اور اقرار نامہ کی ریجسٹرشن کی ریکوئیمنٹ میں آپ کو بتا دی ہاں اگرمینت اگر آپ میں ریجسٹر کروانا ہے ٹیکسز ادا نہیں کرتے باقی سمپل بارہ سو روپے کا سٹام پیور پر آج کل کی ویلیو کے ساتھ سے آپ سمپل بے شک دو کروڑ کی جہدہ آتا بیس کروڑ کی ہے تو آپ بارہ سو روپے کی سٹام پیور پر جا کے اس کو اندراجیسٹر کروا سکتے ہیں بغیر گورمنٹ کے ٹیکسز جو پرسنٹیج کے ساتھ سے وہ ادا کیے بغیر ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ریجسٹر کروانا ہے تو آج کل انہوں نے پوائنٹ ون پرسنٹ کا ریشو لگی ہے لیکن وہ صرف سٹام ڈوٹی کی ہاتھ تک ہے سٹام ڈوٹی کی ہاتھ تک ہے یعنی بارہ سو روپے پلس پوائنٹ ون پرسنٹ لیکن ویسے اگر آپ نے ریجسٹر کروانا ہے سیل ڈیٹ بنوانا ہے تو اس میں پوائنٹ ون پرسنٹ نہیں بلکہ آپ کو آج کل کی دور میں تین پرسنٹ یا ایک پرسنٹ ادا کرنا پڑھیں گے اور باقی ٹیکسز بھی ادا کرنے پڑتے ہیں تو یہ تو گئے ڈیفرنس اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو گئے ٹیکسز کا لیکن سیمپل پڑھنے سے آپ بھی کیسے اندازہ تھوڑا سا لگا سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹ کو دیکھ کر کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارا اس ڈاکومنٹ ہے بے نامہ تو یہ دیکھنے سے تو یہ پتہ چڑھ رہا ہے کہ یہ بے نامہ ہی ہے یہ رجسٹری ہی ہے یہ سیل ڈیڈ ہے یعنی اس ڈاکومنٹ کے ذریعے رائٹس کو اونرشپ رائٹس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے تو یہ تو گا بے نامہ اب ہم کیسے کئی دفعہ مسٹیک بھی ہو سکتا ہے یہ اقرار نامہ ہو لیکن کسی لکھنے والے نے اس کو بے نامہ لکھ دیا ہو تو یہ دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ڈاکومنٹ ریجسٹر بھی ہے نہیں ہے اس کی بیک شائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے پیج کی بیک شائٹ دیکھ لیں یا لاسٹ پیج کی بیک شائٹ بھی دیکھ لیں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ والا ڈیڈ کا جو اس کی ڈیٹیل ہے یہ آپ کو نظر آ جائیں گی کہ یہاں پہ اس کا دستاویزات کا نمبر آ جائے گا بہی نمبر بک نمبر صفحہ نمبر اس کی ڈیٹ اور اس کا سب ریجسٹر جو بھی ہے جس نے اس کو ریجسٹر کیا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنا چلے گا کہ یہ ایک ریجسٹر یہ دوسرا آپ اس کو اس کی سٹام ڈیوٹی دیکھ لیں کہ کس حساب سے کیلکولیٹ کر کے اس کو لگائی گی ہے اگر آج کل کے دور میں اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ دو پرسن سٹام ڈیوٹی ہو ایک لاکھ روپے کی مالی پر دو پرسن اس پر لگے گی سٹام ڈیوٹی تو ہی وہ ریجسٹری کلائے گی اور باقی ٹیکسز بھی دا ہوں گے لیکن چونکہ یہ ایک پرانا ڈاکومنٹ ہے یہ صرف ایک سو دس روپے مالیت کا سٹام پر لگا ہے یہ اگر آج نہیں ہے بلکہ ریجسٹری ہے اور سمپل ایک سو دس روپے کی مالیت کا ہم کیسے اندازہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ سو ضرب ایک یعنی ایک سو روپے کا ایک سٹام پر لگا ہے اور تین روپے مالیت کے تین سٹام پر پر نو روپے بنتے ہیں اور ایک روپے کی مالیت کا سٹام پر پر ایک ہی ریجسٹری ہے یہ ریجسٹر بھی ہوئی ہے یہ دونوں چیزیں ہوگی آپ کو پتہ سے لگا کہ یہ ریجسٹری اور جب آپ کو اگر کوئی چیز پرچیس کر رہے ہیں تو آپ کو باقی سارے ٹیکسی رسیدات بھی آپ کے باس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کنسم ہو جائے کہ یہ ریجسٹری ہے اور یہی رائٹس کو ٹانسفر کر رہا ہے پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ جب یہ ریجسٹری ہو جاتی ہے آپ کو مل جاتی ہے تو کیا اب انتقال اس کا ہوگا نہیں جو ایریا جو زمین ہے شامل عبادی ہو جاتی ہے ان کے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں اس کا انتقال نہیں ہوتا پھر وہ بعد میں ریجسٹری ہوتی ہے اس پر انتقال نہیں ہوتا اب جیسا کہ اس کیس میں انہوں نے انتقال بھی کر رہا تھا اب ان کی ریجسٹری تھی نائنٹین ایٹی ٹو کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ٹو میں یہ ریجسٹر ہوئی اور اس کے انہوں نے جو انتقال کر رہایا یا جو فرد ایشو کر رہی ہے بعد میں کافی کی سالوباد دوہزار بائس کا ایشو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے بعد میں کر رہا تھا اور بعد میں اپنے نام پہ انتقال کروانے کے بعد اپنا فرد ایشو کر آیا تو اسی شخص کے نام پہ ریجسٹری ہے جس کے نام پہ یہ فرد ہے یہاں پہ دیکھ سکت کہ عمرہ آیات کا نام ہے اس فرد میں موجود ہے تو اب چونکہ یہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ پٹواری میٹین کر رہا تھا ریوینی ڈپارٹمنٹ مینٹین کر رہا تھا اس وجہ سے اس کا انتقال بھی ہو رہا تھا تو اس کا انتقال ضروری ہے لیکن اب اگر یہ شخص اس زمین کا انتقال اپنے نام پہ نہیں کرواتا جو بھی مراحیات ہے سمپل اس کے پاس ریجسٹری ہی ہوتی ہیں اس ویاسی کی اور اب تک اس کا جو ریکارڈ ہے پٹواری وغیرہ مینٹین کر رہے ہوتے تو اس اور ان کے پاس اگر یہ انتقال نہیں کرواتے تو تب تک یہ ریجسٹری نہیں بیس سکتا تھا بیس سکتا تھا یہ شخص جب تک اپنی نام پہ انتقال نہیں کرواتا ہاں اگر شمل عبادی ہو جاتا تو ریجسٹری ٹو ریجسٹری ہوتی پھر اس ڈاکومنٹ کی فرد کی انتقال کی ضرورت نہیں ہوتی تو انہوں نے انتقال کروایا بہت اچھا کیا تب اور اب یہ اپنی نام پہ ان کے نام منتقل ہو چکی ہے اور یہ اپنی زمین کو آگے بیچ بھی سکتے ہیں ہاں اس کی آثنٹیسٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ کنسرنٹ جو ڈیپارٹمنٹ ہے بشک وہ سب ریسٹوار ہے پٹواری تحصیل داروں وہاں پر آپ جا سکتے ہیں انتقال کی تصدیق کے لیے کیا کیا واقعی انتقال جینورن ہوا ان کے ریکارڈ میں موجود ہے اٹسٹیڈ کوپی وہاں سے اپلائی کر لیں ریجسٹری کی اٹسٹیڈ کوپی کے لیے سب ریسٹوار اپلائی کر لیں کیسے اپلائی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں میری اس یوٹیوب چینل پر موجود ہیں سب اٹسٹیڈ کوپی یا جو ان کی فیسٹوار ادا ہوتی سو روپی کی آپ آج کہلس کا ریٹ رکھا ہو گیا ہے کاپنگ فیسٹ کا تو وہ آپ اس کو بھی بروز کر کے وہاں سے انفرمیشن گین کر سکتے ہیں تو اب اس شخص نے جو بھی کیا یہ بلکل دونوں پروسس کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ اس کے نام پر رائیٹس ٹرانسفر ہو گئے ہیں اور آگے یہ ٹرائیٹس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں رجسٹری کو کیسے پڑھتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے مہت ساری ویڈیوز میری ہیوٹوپ چینل پر موجود ہیں ان کو بھی آپ بروز کر کے دیکھ سکتے ہیں